شہریوں کے لیے ایک اور پریشانی کی خبر ہے کہ چکن کی بھی اب اونچی اڑان ہے مرگی کے گوشت کی قیمت میں دو روپے فی کلو مزید اضافہ ہو گیا ہے قیمت دو سو نو روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے ندیم بلوٹ سے جو اس وقت موجود ہیں جوہر ٹاؤن جیون مارکٹ میں ندیم آگاہ کیجئے گا جی بالکل میں اس وقت جوہر ٹاؤن کے جیون مارکٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر اگر آج چکن کی قیمت کی بات کی جائے تو چکن کی قیمتوں میں جوہے وہ ایک بار پھر سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے آج جوہے وہ چکن کی قیمت میں دو روپے اضافہ ہوا ہے اور آج کی جو قیمت ہے جو برائلر گوشت ہے وہ دو سو نو روپے جبکہ اگر زندہ کی بات کی جائے تو وہ ایک سو چورتالیس روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے شہری بھی کافی زیادہ پریشان ہیں مرسد بھی ایک شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جو مہنگائی بھڑی ہے چکن کی قیمتیں جو ہیں یہ موسم کے حساب سے چونکہ سیزن ہے شادیوں کا اور ان کی سپرائی زیادہ ہے ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے لیکن سپرائی جو ہے اس کے مطابق یہ قیمتیں زیادہ ہیں میرے خیال میں تو اوبرار جو ہے پوزیشن وہ چکن کی قیمت کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کی قیمتیں بھی کم ہونی چاہیے اور سپاسی بھی کریں اس طرح ہونی چاہیے ریٹس کے عام آدمی کی قفت خوید جو ہے اس کے بیچ میں آ جائے بلکل شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے تاکہ غریب عوام بھی اس کو بہت آسانی خرید سکیں ابھی جو ہے وہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اگر یہ ڈیڑھ سو رپے ایک سو اسی رپے تک پہنچ جائے تو غریب عوام جو ہے وہ بہت آسانی خرید سکتے ہیں لیکن تاحال جو قیمت چل رہی ہے وہ شہری بھی یہی گلہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں چکن کی قیمت جو ہے وہ ایک طرح سے آسان سے باتیں کر رہی ہے شکریہ حافظ ندیم بلوچ اپ ڈیٹ کیا آپ نے